بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فوڈین سٹائل یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں چپلی کباب چپلی رسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کے لئے جو انگریڈنٹس میں چاہیے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں باریک اس میں پسا ہوا کیمہ یوز کیا ہے میں نے بیف کا 750 گرام اس کے علاوہ ایک ٹیمارٹر ہے جس کو میں نے سیڈلیس کر کے اور چاپ کر لیا ہے ایک پیاز ہے جس کو باریک چاپ کر کے نہیں چھوڑ لیا ہے اس کا پانی بلکل اس کے علاوہ اس میں جائے گا نمک جائے گا اس میں ون اڈا ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ بیسنی مگئی کارٹر 3 ٹی سپون اور 2 ٹی سپون اس میں جائے گا کٹا ہوا سابو دھنیا کٹی ہی لال مرچ اس میں جائے گی ون ٹی سپون اور بھونہ پیسہ زیرہ اس میں ون ٹی سپون جائے گا اس کے علاوہ ایک انڈا ایک لیمن کا جوز اور جنجر گارلک پیسٹ ون ٹی سپون ہر ادھنیا اور ہری مرچے یہ باریک چاپ کر لیں گے انار دانہ اس میں جائے گا ون ٹی سپون اور اس کے علاوہ گرم مسالہ اس میں ون ٹی سپون انار دانے کو ہم موٹا موٹا کوٹ لیں گے سب سے پہلے ایک بول میں کیمہ ہم نے ڈال لیا اس کو میں نے باریک پیس لیا ہے بلکل چاپر میں ٹیمارٹر اور پیاس ڈال لیں گے پیاس کا بھی پانی نکال لینا اور ٹیمارٹر کے بیچ بلکل نہیں ڈال لیں ورنہ یہ سب چیزیں پانی چھوڑ دیں گی اور پھر کباب جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اس سے تمام ڈرائے مسالے اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ساتھ ہی میں نے اس میں مگئی کاٹا یوز کیا ہے اس کے مگئی کاٹا نہ ہو تو بیسن بھی یوز کیا جا سکتا ہے انار دانہ گرم مسالہ اس کے علاوہ جنجر گرلک پیسٹ ہری مرچیں ہرا دھنیا باری کٹا ہوا لیمن جوز اور ایک ہنڈا اس میں ہم ڈال کے اس کو بہت اچھی طرح مکس کریں گے چپلی کباب میں سب سے زیادہ جو مین چیز ہے وہ اس کی مکسنگ ہے اس کو بہت اچھے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ بلکل کمبائن ہو جائے ہر چیز کم از کم پانچ سے سات منٹ تک ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے پانچ سے سات منٹ مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے پریج میں رکھ دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ تمام مسالوں کا ٹیسٹ اچھی طرح کی میں مکس ہو جائے گا بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھنا کیونکہ ٹیماٹر اور پیاز اس میں ہیں اگر زیادہ دیر رکھیں گے تو پھر پانی چھوڑیں گے اب پین میں ہم گھی لے کر ایک گھنٹہ اس کو میں نے رکھا اور اس کے بعد پین میں ہم اس کو شیل فرائی کریں گے کباب کی شیپ دے لیں گے چپلی کباب کی بہت زیادہ موٹا اس کو نہیں رکھنا ہاں سے فلیٹ کر لیں گے اور پہلے ایک آپ چپلی کباب دیکھیں اس کو ہاتھ سے آہستہ پریس کر کے ہم فلیٹ کر لیں گے بہت موٹا اس کو نہیں رکھیں گے سائز آپ پہ ڈپنڈ کرتا ہے آپ جتنا سائز بنانا چاہیں وہ بنانے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ کباب اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا گھیس کے اوپر بھی ڈال کے اس کو فرائی کر لیں گے جب سائیڈ جس کے ہمیں تھوڑا تھوڑی گولڈن نظر آنی شروع ہوں گے پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے بار بار ہم اس کو ٹرن نہیں کریں گے یہ دیکھیں بہت اچھا اس کا کلر آ گیا اور بہت اچھی طرح یہ فرائی بھی ہو گیا ہے بہت اچھے اور آسانی سے بن جاتے ہیں گھر میں صاف ستھ رہیے چپلی کباب آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ